اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصوہ حسنہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنن عادیہ جو ہیں ان سنن عادیہ پر جس قدر عمل ہو سکے ہم عمل کریں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کا اظہار ہو اور پھر موجودہ دنیا کے لیے آپ کا سنت پر عمل کرنا ایک دعوت بن جائے کیونکہ ان کفار و مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا نہیں لیکن سنتوں کے اندر ملووظ کسی مسلمان کو جب دیکھیں تو ان کو یہ تعرف ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ایسا ہوتا تھا وہ ایسا لباس پہنتے تھے ایسے رنگ پسند کرتے تھے ایسی ٹوپی بینا کرتے تھے ایسا مامہ باندہ کرتے تھے ایسی انگوٹھی پہنتے تھے یہ ان کا ذوق تھا آپ کا ذوق سلیم اور آپ کی زباش جب انسانوں کے سامنے آتی ہے تو یہ خود اسلام کی ایک بہت بڑی دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کشش کو پیدا کرتا ہے اس لئے میں نے یہ سے شروع کر رکھا ہے اس لئے ان سنتوں کو آپ بھی اذبر کیا کریں آگے سے آگے لوگوں سے شیئر کیا کریں کیونکہ بہت سی ایسے سنتیں ہیں جو عام طور پر بیان بھی نہیں کی جاتی ہیں کتابوں کے ورقوں میں رہ گئی ہیں لیکن یہ کہ عام مجموع میں نہیں آئیں تو میری کوشش یہ ہے کہ سب وہ سنتیں پورے احادیث کے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں لہذا وہ میں پیش کر رہا ہوں اگر ان میں کوئی غلطی کتائی کمی ہو تو اہل علم پوری دنیا میں سن رہے ہیں اہل علم ہے اسازہ مشایخیں وہ مجھے ضرور متعلق کریں کہ فلان جی غلط فلان صحیح ہے تاکہ ہم اس کو درست کر لیں مقصود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور بہترین شان انسانوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ غلطیاں یا خطاؤں سے بنا کر کوئی ملغوبہ پیش کرنا مقصود نہیں ہے اس لئے وہ سب اہل علم بھی سنتے ہیں اگر ان لگتا ہے کہ یہ درست ہے تو وہ آگے بھی اس کو شیئر کریں اور عملی بھی جامعہ پہنائیں تاکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جی ہے وہ عملی طور پر پورے روح زمین پر نظر آتی ہو تو خیر تو آج یہ انگوٹھی کے بارے میں تو انگوٹھی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ انگوٹھی بھی انسان اپنے لباس کی طرح زیب و زینت و ضرورت کیلئے پہنتا ہے چونکہ دیگر آزائے بدن کی طرح ہاتھوں کی زیوائش بھی انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے اس لئے دین اسلام نے مرد حضرات کو بھی انگوٹھی پہننے کی اجازت دیئے اور اگر حاکم وقت ہونے کی حیثیت سے حکومتی دستاویزات پر مہر لگانے کی ضرورت آن پڑے تو جواز میں کوئی شبہ ہی نہیں رہتا تو حاکم کے لئے تو کوئی جائز ہی جائز ہے کوئی گنجائش ہی نہیں کہ منع کوئی کرے ضرور بنا کے وہ مہر لگانے کی استعمال کر سکتا بلکہ سفر و حضر میں معاشی ضرورت کے تحت قیمتی انگوٹھی کو بیچ کر افلاس سے بچانا شرعن خود مطلوب ہے تو اس لئے بھی انگوٹھی کی امدی رکھی جاتی ہے تاکہ سفر و حضر میں خدا نہ خواستا کوئی برا وقت آگیا انگوٹھی بیچ کر انسان جو ہے بہت سے کام نکالتا ہے اور یہ خواتین تو بہت چیز رہ جانتی ہیں کہ خواتین چھوٹے موٹے خرچے ایسے مسئلے آ جائیں تو اپنی انگوٹھی سب سے پہلے بیج دیجئے جی لیجئے میری انگوٹھی بیج دیجئے فلان کا قرضہ نبائیے فلان کا خاتہ صاف کیجئے تو گویا کہ یہ انگوٹھی گویا کہ معاشی ضرورت پیش آجا کہیں تو وہاں بھی یہ کام دیتی ہے اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتیں پیش کی جاتی ہیں جن کو ہر مسلمان مومن صادق حرز جان بنا کر یعنی ہر مومن مسلمان صادق سچا مومن مسلمان وہ حرز جان بنا کر حق تارشانوں کی جانب سے محبوبت و مغفرت کا پروانہ حاصل کر سکتا ہے جو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دو بشارتیں دیتی ہے ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی خود اس بندے سے محبت کرنے رکھتے ہیں جو اس کے محبوب کی ادا کو اپناتا ہے اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی بخشش کر دیتا ہے یہی قرآن میں فرمایا قل اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتب یونی تو میری اتباع کرو میری سنتوں کی عداؤں پر مر مٹو میری سنتوں پر عمل کرو سنت کی اتباع کرو تو کیا ہی نام ملے گا اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے جب محبت کریں گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اب دیکھو محبوبیت بھی ملی اور مغفرت بھی ملی تو ایک سنت کی اتباع میں حالانکہ وہ چیز کرنی تو ہوتی ہے لیکن سنت کی اتباع کی نیت سے آپ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس طریقے سے کھانا اس طریقے سے بیٹھنا اس طریقے سے پہننا پہننا تو ہوتا ہی ہے کھانا تو ہوتا ہی ہے پینا تو ہوتا ہی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے جب کر لیتا ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ دو انام بھی مل جاتے ہیں اور دنیا کے اندر آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر گزرتے ہیں یہ بڑا نفع ہے تو اس لئے فرمایا کہ ان سنتوں کو اپنائیں سنت نمبر ایک مرد حضرات کے لئے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا سنت ہے مرد حضرات کے لئے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا سنت ہے پہلے سنت حوالہ حضر انس رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی اور اس پر نقش کروایا ایک انگوٹھی اپنے پہنے 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 کسی شخص کے لیے اپنی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ نقش کروانا جمہور علماء کے نزدی کے ہرگز اجائز نہیں یعنی امت میں آپ کسی کو اجازت نہیں ہے اپنی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ نقش کروائے چنانچہ حضرت آنس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر محمد رسول اللہ نقش کروایا اور اشاد فرمایا کہ میں نے ایک انگوٹھی بنوائی ہے جس میں محمد رسول اللہ نقش کرایا ہے تم میں سے کوئی اس طرح نقش نہ کرائے منع کر دیا تم میں سے کوئی اس طرح نقش نہ کرائے یہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی طور کا تعارف ہے کہ وہ انہوں نے یہ اس کے محمد رسول اللہ لکھوایا اب آپ کہیں برکت کے لیے آپ بھی محمد رسول اللہ لکھوا لیں اس کی اجازت نہیں ہے تو آپ نے خود منع فرما دیا تم میں سے آپ کوئی اس طرح نقش نہ کروائے حوالہ صحیح بخاری صفحہ آٹھ سو تیہتر جلدو نوٹ نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومتی اور دعوتی خطوط اور دستویزات پر مور لگانے کے لیے انگوٹھی بنوائی تھی چنانچہ حضرت آنس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر عرب یا نہیں آجم کے بات یہ غیر عرب بادشاہوں مثل اہل روم اور قوم کے ذمہ داروں کو خطوط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ کوئی خط جس پر مور نہ ہو قبول نہیں کرتے مور لگا کر آپ کے خط بھیجے تو قبول کرتے ہیں بلا مور کے قبول نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد اور رسول اللہ لکھا ہوا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں حضرت آنس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں گویا میں اس انگوٹھی کی چمک آج بھی آپ کی انگوٹھی مبارک میں دیکھ رہا ہوں چاندی کی انگوٹھی چمکتی تھی فرمایا کہ آپ کی انگشت مبارک پر اس کی چمک آج بھی مجھے نظر آ رہی ہے آپ نے اس کے اوپر محمد رسول اللہ نقشہ روایا اور نقشہ آپ نے دیکھا ہوگا آج مور نبوت کے نام سے نقشہ نظر بھی آتا ہے مختلف جگہوں پر اس کی تصاویر حوالہ صحیح بخاری صفحہ 873 872 جلد دو لیکن غیر حاکم غیر حاکم کے لئے محض زیب و زینت کے طور پر انگوٹھی پہننا بھی بلا شبہ جائز ہے یا میں اور آپ جو حاکم نہیں ہے تو غیر حاکم کے لئے بھی زیب و زینت کے طور پر انگوٹھی پہننا بھی بلا شبہ جائز ہے کیونکہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین اور تابین اعظام رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت نے باوجود ہے کہ وہ سلطان یا حاکم نہیں تھے محض زینت کے لئے انگوٹھی پہننی ہے تو دیکھیں میر اور آپ کے لئے بھی انگوٹھی پہننے کے جواز ہو گیا کہ صحابہ اکرام کی بہت بڑی جماعت اور تابین اعظام کی بہت بڑی جماعت بھی محض زینت کے لئے انگوٹھی پہنتی تھی لہذا ہم یہ انگوٹھی زینت کے لئے پہن سکتے ہیں اور جس روایت ابو رحانہ سے غیر حاکم کے لئے مماند منقول ہے ابو رحانہ جہاں رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے اس میں کہ غیر حاکم کے لئے انگوٹھی کو منع کیا گیا ہے اس روایت سے وہ روایت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے نزیق منصوب ہے منصوب ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ بہت بڑے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ روایت ابو رحانہ کی جس میں غیر حاکم کے لئے مماند تو وہ منصوب ہے لہذا جس کسی کو شبہ لگے تو اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ روایت منصوب ہے ابن حجر کی تاقی کی ہے حوالہ فطلباری صفحہ تین سو پچیس جلد دس ابو دعو شریف تحاوی صفحہ تین سو تریپن جلد دو یہ حوالہ اس کے بعد سنت نمبر دو مرد حضرات کے لئے چاندی کی انگوٹھی پہننا سنت ہے مرد حضرات کے لئے چاندی کی انگوٹھی پہننا سنت ہے حوالہ حضر آنس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے یہ بھی اوپر کا حوالہ یہ بھی حضر آنس سے یہ ہے حضر آنس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی اسی سے تھا یعنی نگینہ بھی چاندی کہتا ہے انگوٹھی بھی چاندی کی تھی حوالہ صحیح بخاری صفحہ آٹھ سو بہہتر جلد دو بحوالہ شمال کبرہ صفحہ تین سو گیارہ جلد اول حصہ دوم سنت نمبر تین انگوٹھی میں نگینہ جڑنا بھی سنت ہے انگوٹھی میں نگینہ جڑنا بھی سنت ہے یہ نگینہ جو ہے جس کو آج کر ہم پتھر لا لگا رہتے ہیں یا چاندی کا نگینہ تو حوالہ حضر آنس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاندی کی انگوٹھی تھی جس کا نگینہ حبشی تھا چاندی کی انگوٹھی تھی جس کا نگینہ حبشی تھا تو معلوم ہے کہ نگینہ جڑنا بھی سنت ہے حوالہ سنن نبی دعود صفحہ پانسو نواسی سیونٹی نائن اناسی نواسی ایٹی نائن ہوتا ہے اناسی جو ہے وہ سیونٹی نائن سنت نمبر چار چاندی کی انگوٹھی میں چاندی کا نگینہ یا حبشی پتھر کا نگینہ جڑنا سنت ہے چاندی کی انگوٹھی میں چاندی ہی کا نگینہ یا حبشی پتھر کا نگینہ جڑنا سنت ہے حوالہ حضر آنس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی اسی سے تھا یہ حضر آنس رضی اللہ علیہ وسلم کی پاس چاندی کی انگوٹھی تھی جس کا نگینہ حبشی نگینہ تھا حوالہ سنن ابودعود صفحہ پانسو اناسی نوٹ حبشی پتھر یمن سے آتا تھا جس کو انگوٹھی میں جڑا جاتا تھا حبشی نگینہ سے بہت یہ حبشی پتھر ہوتا تو جو یمن سے آتا تھا جس کو انگوٹھی میں جڑا جاتا تھا حوالہ فتولباری صفحہ تین سو بائس جلد دس سنت نمبر پانچ چاندی کی انگوٹھی میں سیاہ رنگ کا عقیق پتھر جڑنا سنت ہے وہ پتھر کا رنگ یعنی کالا ہونا سیاہ ہونا چاندی کی انگوٹھی میں سیاہ رنگ کا کالے رنگ کا عقیق پتھر جڑنا سنت ہے پتھر کونسا اس کی قسم عقیق بڑا قاف عقیق دو کا تو یہ پتھر جڑنا سنت ہے حوالہ بعض روایات میں منقول ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نگینہ عقیق پتھر کا تھا جو کالے رنگ کا تھا عقیق پتھر کا تھا جو کالے رنگ کا تھا حوالہ جمع الوسائل صفحہ 138 بہاولہ شمال کبرا نوٹ اس روایت سے معلوم ہوا کہ چاندی کے حلقے میں عقیق پتھر کا نگینہ مسنون ہے عقیق پتھر کا نگینہ مسنون ہے خواہ کسی بھی رنگ کا ہو کسی بھی رنگ کا ہو عام طور پوچھیں جی پتھر کونسا پیرنا چاہیے تو عقیق پتھر جو ہے یہ مسنون ہے بھلے کالے رنگ کا ہو بھلے کسی رنگ کا ہو نیز عقیق پتھر کے بہت سے فوائد ہیں جوہاں چاہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی کے پاس بھی عقیق پتھر کی انگوٹھی تھی بابو جی میں قضا حضرت علی مرتضی کررم اللہ وجہو کے پاس جو ہے وہ بھی عقیق پتھر کی انگوٹھی تھی تو عقیق پتھر کے ویسے بھی اللہ تبارک وقت اس پر بڑے فوائد رکھے ہیں جیسے ہر چیز میں فوائد ہوتے ہیں اس کے اندر بھی بڑے فوائد ہیں حوالہ عمدت القاری صفحہ 34 34 جلد بائیس سنت نمبر چھے عقیق پتھر کا نگینہ پیننا سنت ہے عقیق پتھر کا انگوٹھا نگینہ پیننا جو ہے وہ سنت ہے عقیق پتھر کا نگینہ پیننا سنت ہے حوالہ حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو عقیق کی انگوٹھی بنائے گا وہ ہمیشہ بھلائی پائے گا اللہ اکبر جو عقیق پتھر کی انگوٹھی بنائے گا وہ ہمیشہ بھلائی پائے گا حوالہ مجموع زوائد صفحہ 157 جلد پانچ انیتبرانی بلکہ حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ خاندان جعفر سے خاندان جعفر سے کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرے ماباپ آپ پر فدا ہوں اے اللہ کے رسول آپ میرے ساتھ کسی کو بھیج دیجئے جو چپل اور انگوٹھی خرید دے جو چپل اور انگوٹھی خرید دے تو آپ نے حضرت بلال کو بولایا بولایا اور فرمایا بازار چلے جاؤ چپل خرید لو مگر اس کا رنگ کالا نہ ہو بازار جاؤ چپل خرید لو مگر اس کا رنگ جو ہے وہ کالا نہ ہو اور انگوٹھی خرید لو جس کا نگینہ عقیق کا ہو عقیق نگینے کو خود نبی اپنی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پسند فرمایا کہ ریکمنڈ کیا کہ خاندان جعفر میں کسی شخص کے لیے کہ جاؤ بلال ان کو ایک تو چپل خرید دو چپل کالے رنگ کی نہ ہو اس لئے عبدالعب میں مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی رویت ہے کالے رنگ کا جوتہ نہ پہنا کرو کیونکہ کالا رنگ جو ہے غم لاتا ہے کالے رنگ کے جوتے سے غم آتا ہے لہذا براؤن کلر کالے گلاو کوئی بھی کلر ہو براؤن جوتہ یا جو ہے چمڑے کے کلر کا جوتہ پہنا چاہیے کالے رنگ اجتیناب کرے جیسے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا کہ جوتہ خرید دو چپل خرید دو لے کے کالا رنگ نہ ہو اور انگری انگوٹھی خرید لو جس کا نگینہ عقیق کا ہو حوالہ مجموع زوائد صفحہ ایک سو اٹھاون نیز ایک روایت میں ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہنو یعنی نبی پاک فرما رہے ہیں ایک روایت میں ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہنو یہ مبارک پتھر ہے اس جیسا کوئی پتھر نہیں مناسب یہ ہے کہ حلقہ تو چاندی کا ہو اور نگینہ پتھر کا اب دیکھو اس روایت میں الفاظ دیا ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہنو یہ مبارک پتھر ہے اس جیسا کوئی پتھر نہیں کتنی بڑی بات ہے مناسب یہ ہے کہ حلقہ تو چاندی کا ہو نگینہ پتھر کا ہو حوالہ جمع الوسائل صفحہ ایک سو چالیس نوٹ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیق کی انگوٹھی پہننا تو یقیناً ثابت ہے آپ کی جو نگینہ وہ بھی عقیق تھا تو عقیق کی انگوٹھی پہننا تو یقیناً ثابت ہے اور آپ کے عقیق کے رنگ رنگ بھی سیاہ تھا آپ کے عقیق کا رنگ بھی سیاہ تھا سیاہ رنگ کا عقیق پتھر تھا اگرچہ دیگر رنگوں کے عقیق پہننے میں کوئی مذاقع نہیں بلکہ مبار جائز ہیں آپ صور رنگ کا عقیق بھی پہن سکتے ہیں بلو کلر کا کیکی بھی پہن سکتے ہیں البتہ ایک ضعیف روایت میں ایک ضعیف روایت میں زرد رنگ کے یاقود کا بھی ذکر آتا ہے کہ زرد رنگ کا یاقود بھی ہے وہ بھی پہنو تو اس میں مضاقہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ زرد یاقود کا نگینہ تاؤن سے روکتا ہے زرد یاقود کا نگینہ تاؤن سے روکتا ہے اگر چیز یہ روایت علی کی الفاظ ہیں زرد رنگ کا یاقود کا نگی نا تاؤن کو روکتا ہے مطلب یہ ایک سبب ہے روکنے تو اللہ کی ذات ہے موسیر بی ذات وہی ہے لیکن یہ سبب ہے یہ ایسے لیے کہ جیسے ہم کوئی ٹینال کھاتے ہیں کہ یہ ٹینال کھالیں تاکہ بخار اتر جائے ایڈویل کھالیں تاکہ سر کا در دور ہو جائے یہ فلان سبزی کھالیں میتھی کھالیں تاکہ ہڈیوں کا درد ختم ہو جائے تو اللہ نے تاثیریں رکھی ہیں تو موسیر بی ذات وہی ہے اسی کی تاثیر سے یہ چیز کام کرتی ہے تو پتھروں کے بارے میں بھی یہی عقیدہ آپ کو رکھنا ہوگا کہ خود پتھر میں کوئی تاثیر نہیں ہے ہاں یہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے آلو پیاز ٹرماتر میں تاثیرات رکھی ہیں فائدے رکھی ہیں اس میں کچھ چیزوں کے اثرات رکھی ہیں خاصیات رکھی ہیں ایسے پتھروں میں بھی اللہ مختلف خاصیات رکھی ہیں انہی خاصیات ہی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ زرد رنگ کا یاقود تاؤن کو روکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر یہ اثر رکھا ہے لہنچہ اللہ کی موثر بھی ذات یہ ہے وہی اثر ظاہر کر کے آپ کو بیماری سے جو ہے وہ روک لے گی تو اصل اللہ ہی ہے پتھروں کی اپنی کوئی حقیقت نہیں اس عقیدے کی اصلاح کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں عقیدے میں کوئی شرک کا شائعبہ نہیں ہونا چاہیے حوالہ جمع الوسائل صفحہ ایک سو انتالیس نیز اللہ معینی رحم اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی کے پاس ایک انگوٹھی یاقود پتھر کی تھی یاقود پتھر کی تھی قوت قلب کے لئے جس پر لا الہہ اللہ مالک الحق المبین لکھا ہوا تھا قوت قلب کے لئے دل قوی رہتا ہے قوت قلب نصیب رہتی ہے یہ اس کے اوپر لکھا واحد اور یہ جملہ ہم دیکھا وہاں پر روز اقدس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضی عقدس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین حوالہ امدو تلقاری شرع بخاری صفحہ چونتی سے جلد بائیس سنت نمبر سات بطور زیب و زینت انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننا راج سنت ہے اب یہ دائیں میں پہنے بائیں میں پہنے پوری بحث چلتی ہے سب چیزیں آگے کلے کرتا رہوں گا لیکن یہ تو بطور زیب و زینت انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننا راج سنت ہے بائیں میں بھی پہننا ثابت ہے لیکن راج سنت جو ہے دائیں میں پہننا ہے حوالہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے حوالہ سنن نبی دعود صفحہ پانسو اسی جلد دو حضر آنس رضی اللہ تعالی اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے بروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹی دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے تو دائیں ہاتھ میں سیدھی ہاتھ میں انگوٹی پہنا کرتے تھے حوالہ شمال ترمزی صفحہ آٹھ فتلباری صفحہ تین سو ستائیس جلد دس نوٹ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور تابین کرام اور اہل مدینہ کی بڑی کثیر جماعت سے انگوٹی دائیں ہاتھ میں پہنا منقول ہے گوہے کہ شیخین کریمین جو ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ دائیں ہاتھ میں اور دیگر صحابہ تابین اور بہت سے اہل مدینہ جو ہیں وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹی پہنا ان سے منقول ہے اس لئے اللہ علیہ ابن حجر اسقلان رحم اللہ تعالی نے تمام تار روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ فرمایا ہے کہ اگر بطور زینت کے پہنے تو دائیں ہاتھ میں پہنا راج سنت ہے بطور زینت اگر انگوٹی پہن نہیں ہے تو دائیں ہاتھ میں پہنا راج سنت ہے جیسی میں نے دائیں ہاتھ میں پہن رکھی ہے حوالہ فتلباری شرہ بخاری صفحہ تین سو ستائیس جلد دس یہاں تک جو ہے یہ سات سنتیں انگوٹی کے حوالے سے ہو گئیں اب ابھی مزید آٹھ سنتیں باقی ہیں وہ انشاءاللہ اندہ اس پر گفتگو کریں گے ان سنتوں کو اذبر کریں ان کو عمل میں لائیں اور آگے اس پیغام کو پہنچائیں رسول اللہ کی عدائیں جتنی زیادہ اس عالم کے اندر پھیلیں گی اس عالم کی حسن و جبال میں اور اضافہ ہوگا اور اضافہ کے ذریعے آپ بنیں گے جب آپ بنیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں رسول اللہ کی محبت اور شفاہ سے آپ محروم نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے